ان کے لبے رنگی کی نتھا بہت تھی کہ جس نے چا رزوان ہے انہوں نے پوچھا سوال کافی لمبا لکھا ہے شورٹ میں نے کئی بار کہا بھی ایمیل کے اوپر کہ سوال بہت شورٹ میں لکھا کرو کم سے کم شورٹ یعنی جتنا کم سے کم ہو سکے اتنے لفظوں میں لکھا کرو اور اگر سوال زیادہ بڑھا ہو تو پھر اس کو اوڈیو میں ریکارڈ گھر کے بھیجے کرو تاکہ پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم انویسٹ نہ ہو بات سمجھ میں بھی آجائے زیادہ لمبا میٹر پڑھنے سے پھر آگے تیچھے کی بات دھیان سے نکل جاتی ہے سوال کا ان کا خلاصہ اتنا سا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے عمر قریب 23 سال ہے اور وہ حافظ بن گیا یا عالم بن گیا اب جو ہے اس کے دوست یار دوست ہوتے ہیں وہ اس سے تو تڑاک سے بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ پہلے دوستی میں کرا کرتے تھے تو کیا ایسے ان کو گناہ ملے گا کہ علم کی بنیاد پر اس کو تو بولتے ہیں کیونکہ ان کی عمر چھوٹی ہے اور وہ مسجد کے اندر اگر امامت بھی کرتا ہو شخص تو کیا کرنا چاہیے اور راستے وغیرہ میں بھی دوست اس طریقے سے ان کو بولتے ہیں جیسے پہلے دوستی کے لیے آج سے بولا کرتے تھے تو ہم عمر ہیں اور بعض لوگوں سے وہ چھوٹے ہیں کیونکہ 23 سالے تو بعض بڑے لوگ بھی ان کو تو بولتے ہیں تو اصل میں یہ جو توہین والا مسئلہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے بندے کی نیت پہ اگر کوئی ایسا ہے کہ ہم عمر ہیں ایک ساتھ رہتے تھے پہلے اب ایک شخص جو ہے وہ مدرسیک لائن میں چلا گیا دوسرا نہیں جا سکا تو ایسے میں جو ہے نا اس شخص کو جو دنیاوی لائن کا اس کو چاہیے تو یہی عدب بھی یہی ہے کہ اس کے علم کی بنا پر اس کی جو ہے نا وہ تازیم کی جائے اور ان کو امام صاحب یا حافظ جی کہہ کر ہی بلائے جائے بہتر طریقہ یہ ہے باقی اگر کوئی شخص بڑا ہے یعنی گھر کے اندر کوئی بڑا ہے طور پر بھتی جا بھان جا ایسا ہے کہ جن نے ایسا حفظ کر لیا تو وہ اس طریقے سے بلاتے وہ بھی یعنی اس کے اندر آپ یا تم والا لفظ نہیں ہوتا تو والے الفاظ ہوتے ہیں چھوٹے والے تو اس میں بھی کوئی توہین والی بات نہیں ہے اگر کوئی بڑا اس طریقے سے بلاتا ہے اگرچہ سامنے والا امام ہو لیکن پھر بھی چاہیے یہی کہ علم کی بنیاد پر بندے کی جو ہے نا وہ تازیم کرنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص مسجد کا امام ہے یا اس منصب پر ہے کیونکہ جو علم میں بڑا ہوتا ہے اصل میں سردار وہی ہوتا ہے تو جو علم کے معاملے میں گھر خاندان میں بڑا ہے یعنی علم کے اعتبار سے جو بندہ زیادہ علم رکھتا ہے وہی اس خاندان کا اصلی سردار مانا جاتا ہے تو اس اعتبار سے بھی بندے کی تازیماً ہی اس کو بلانا چاہیے اور امام صاحب کہہ کر یہ جو بھی دوس کے عزت والے تازیمی لفظ ہو کہ سامنے والے کو بھی اس میں کہتے ہوئے برا نہ لگے اور تو تڑاک سننے پہ بھی کسی تیسرے کو برا نہ لگے اب ہوتا ہی ہے دوستو یارو کے اندر کے چلو جو دوست ہیں وہ تو اس طریقے سے بلا لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہہ کر لیکن ایسے ہی باتوں کا اس جگہ پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں پر کوئی بندہ جو نا کسی تیسرے پرسند کے ساتھ کھڑا ہو اگزامپل ہی بندہ لے لیں کہ امام صاحب ہے اگرچہ عمر تیس سالے لیکن ہو سکتا ہے کچھ مقتدین کے آس پاس کھڑے ہو کچھ پوچھ رہے ہو یا یہ کیسے کو سمجھا رہے ہو اور سامنے سے پیچھے والا کوئی دوست آواز لگا لے آہ تو تڑاک سے بولتے ہو کہ چل بھئی دیر ہو رہی ہے کھانا کھانے چلنا ہے جلدی چل اس طریقے سے بات اگر کرے گا تو ان کو جو انا بڑا حق ان کے دل کو تکلیف تو پہنچے گی کیونکہ ایک تو چار لوگ بیٹھے ان کے سامنے اس طریقے کے الفاظ ہوں گے تو سامنے والے کوئی اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہاں اگر تنہائی ہے اکیلے دوستے کوئی اسی بات نہیں ہے تو وہاں پہ تو ایسا ظاہر ہے کہ چلتا ہے تو اس کے اندر بول سکتے لیکن لوگوں کی مجلس میں خیال رکھا جائے کہ جہاں کسی شخص کی عزت ہو ان لوگوں کے اندر اس کی عزت خراب کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے بلا یعنی خلاف شرع اگر بات کوئی نہ ہو تو ایسے شخص کی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے چار لوگوں میں کبھی بھی تو اس طریقے سے بلانے میں احتیاط کرے کہ کسی کو کس الفاظ سے بلائے جا رہا ہے اگرچہ ہمارا دوست ہو اگر چار لوگوں میں کھڑے ہیں مقتدیوں میں کھڑے ہیں اپنے تو اچھے الفاظ سے بلائے اسی طرح خاندان کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اس کو عزت اور رہترام سے بلائے جائے باقی گناہ اس صورت میں نہیں ہوگا کیونکہ دل میں توہین نہیں ہوتی ایک تو چھوٹا ہوتا ہے دوسری صورت میں دوست ہوتے تو اس لئے وہ توہین والا گناہ اس میں نہیں ہوگا پتھر میں حسن لالے پورنوار بنایا